جو ملک ہے اس کو بنانی کی ضرورت اس وقت ہے جب آپ اپنی سیاست اور اپنی کلچر کریں گے اگر آپ یہ دونوں چیز کریں گے تو شاید پھر افادیت نہیں رہے گی اس ملک کی انہوں نے جیوگرافیکل باؤنڈریز بھی ڈیفائن کی تھی خدبہ علاباد میں جو کہ ہم نے پک کی لیکن جو مین پلانگ تھا فلسافریکل فاؤنڈیشن ان کا تھا کہ اپنی سیاست اور اپنی کلچر کلچر کیا تھا جی کلچر جو تھا وہ ڈرون تھا آوٹ آف ریاست عمردینہ جو کہ احساس رحم اور انصاف پہ تھا اور پولٹیکس جو تھی وہ پولٹیکس آف ویل فیر تھی یہ وہ چیزیں تھی جو علام اقبال صاحب نے سو خواب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست بننا بڑا ضروری ہے اور کیونکہ یہ مسلمان ایک homogenیس سسائیٹی میں رہ رہے ہیں اور انکلوسیو نہیں ہے کہ لوگوں کو جوڑتی نہیں ہے جدا کر دی ہے لیکن اس پہ ان کو یقین تھا کہ یہ کامیاب ہوگی ہم جو ہے جب میں بڑا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ بڑی homogenیس سسائیٹی تھے ہم بڑے خوش تھے ستر کی دہائی میں اور ملک حلانکہ دو لخت ہو چکا تھا لیکن ہم میں ایک homogenیٹی تھی اور ایک یونٹی بھی تھی اور بہت بڑی موٹیویشن بھی تھی اور انفارچنیٹی پھر کیا ہوا اور یہ دارے بھی کام کر رہے تھے اچھی سسائیٹی تھی لوگ ہمیں رسپیکٹ کرتے تھے اور بڑی گروت بھی تھی ہماری لیکن انفارچنیٹی ایرا آیا جہاں سے ہم ڈی ٹرائٹ ہو گئے تو میرا خیال ہے انسٹیوشن بیلڈنگ سے پہلے ہمارے معاشرے کو ڈیمیج کیا گیا وہ جو رحم احساس اور انصاف کی بات کی تھی علامہ اقبال نے اس سے ہمیں ڈی ٹرائٹ کیا اور وہ ڈی ٹرائٹ کرنے میں بڑا رول ہوتا ہے ہماری لیڈرشپ کا اور وہ سلسلہ چلتا رہا دو تین دہائی پہ چلتا رہا اور اچانک سے ہمارے جو اس وقت پرائی مئنسٹر ہیں انہوں نے ڈیسائیٹ کیا کیونکہ وہ اس وقت انسانیت پہ کام کر رہے تھے وہ کام کر رہے تھے کینسر ہاؤسپٹل پہ اور ان کو ریالائز ہوا کہ میرا خیال ہے کہ معاشرے کو ترقی دینے کے لیے انسانیت کی بڑی ضرورت ہے اور انسانیت اس صورت میں ہو سکتے جب کہ وہ حکومت میں ہیں تو انہیں ایک سیاسی پارٹی بنائی اور اس سیاسی پارٹی کا جو ہے تحریک تھی جو کہ وہ تحریک انصاف کی اوپر مبنی تھی تو آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ہمارا مینیفیسٹو ہے میں اس کے اوپر لملی گفتگو کروں گا تو کافی عرصے تک میں گفتگو کروں گا ہمارا جو سچ ہے جو کہ بھی خالد جعویر صاحب ایک سلائی بھی دکھائی پوسٹ روت ایرہ میں جنگ ہے بیانیے کی کہ سچ کیا ہے ایک بیانیہ وہ ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے پیسے اگر چوری ہوا ہیں تو ایک بیانیہ یہ ہے کہ یہ اس سیاسی انتقام ہے اور ایک طرف بیانیہ یہ ہے کہ نہیں آپ نے ملک سے چوری کی ہے فیصلہ کس نے کرنا تھا فیصلہ عوام نے کرنا تھا فیصلہ 18 جلائی 2018 کو عوام نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایک بیانیہ جیت گیا جو کہ بران خان کا تھا اس کو ووٹ کیا وہ آ گیا لیکن کیونکہ وہ جو بیانیہ چل رہا تھا اس بیانیے میں کیونکہ ایک ایک پاکستان کی ایک گروپ ہے جو کہ اس پاکستان کو قبضہ کر کے بٹھا ہوا تھا جو اس ملک سے نچوڑ رہا تھا اس کے ریسورس اس کو جب چیلنج کیا گیا جس میں میں مراد سعید اور اس طرح کے کافی کیابنٹ منسٹرز جو کہ میڈل کلاس ہیں سارے کے سارے ہمارا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہیں سیاسی بیگراؤنڈ نہیں ہیں ہم نے اس پرگل کی ہے پڑا نکھا ہے اور یہاں ہم پہنچے ہیں اور شاید انگان خان نہ ہوتے تو ہم جیسے لوگوں کو کسی نے پوچھنا بھی ہوتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے ہم اس جگہ پہ پہنچے کیونکہ اس نے ایک نظریہ دیا ہمیں کہ یہ معاشرہ رحم انساس اور حساس پہ ہوگا اور اس معاشرے میں جو ہے ہم سب برابری میں رہیں گے اس کے جنگ پہ جو ہم یہاں پہنچے ہم جیتے عواملے میں سپورٹ کیا لیکن ہوا کیا انہوں نے وہ جو سچ اور بیانیہ کا فرق تھا وہ اتنا پلیوٹ کیا بیانیہ کہ لوگوں کو کوسچن مات آگیا آج ہم اس دہانے پہ دوبارہ کھڑے ہیں جہاں پہ معاشرے نے فیسپہ کرنا ہے سبا سال بعد آیا ہم اس بیانیہ کو جس کو آپ نے اٹھارہ کو اٹھارہ جلائے دوہزار پچیس جلائے دوہزار اٹھارہ کو سیلیکٹ کیا وہ ہے یا وہ بیانیہ جو کہ آلیڈی بہتر سال سے اس ملک میں بے دردی سے اس ملک کو لوٹتا رہا ہے اور آج صحت تعلیم انصاف اور تمام عمرات اس سسائیٹی میں نہیں ہیں بیکاوز ایک کیپٹیب لیڈ جو اس سسائیٹی کی ہے ان کا کام ہے سچ بولنا لیکن انفورشنیٹی وہ سچ جو ہے وہ اتنا ڈیمیج کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ہم خود تلاش میں رہتے کہاں پہنچے ہمارا فرض ہے از ینگ لیڈرز کہ ہم اداروں میں آئیں یہ بات چیز کریں اور آپ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے لیے ہونا چاہیے انسٹویشن بن جائیں گے اور بنتے رہیں گے کیونکہ جب آپ یقین کلیر ہوتا ہے امام ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں ہمارے جن نوٹ پہ جو سکہ رائجل وقت ہے ہمارا روپیہ جو ہے اس ہر نوٹ پہ لکھا ہوا ہے رزق کی حلال این عبادت ہے میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جاؤں گا کہ آیا ہم جب گھروں کو جاتے ہیں یا اپنے بچوں کو فیٹ کرتے ہیں کیونکہ میں بھی ایک سرکاری ملازم کا بچہ ہوں والد صاحب میرے وفات پہ آگئے ہیں لیکن وہ سرکاری ملازم تھے جب وہ تنخواہ لے کے آتے تھے میری ماں ان کے لیے دعا کر دیا اللہ ہم یہ اس رزق میں جو ہے برکت ڈال اور ان پیسوں میں جو کس زمانے میں بائیس سو روپیہ تھے ہم دنیا کی ہر اسائش ہمارے پاس ملازم